بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے دیکھنے والوں کو سنبالا کی جو حقوق کی جو کمیٹی ہے ان کی طرف سے سلام اور آج اس کیمرے کے سامنے پیش ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اس حقوق سنبالا کی جو ایک کمیٹی ہے جو نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کا سنبالا کے پوری قوم کا ان کے اوپر اعتماد بھی ہے اور پچھلے تین چار مہینوں سے انہوں نے جو چکرکوٹ بالا ہے جس میں گاشو پہوٹ ہرکوس دنیا کی خوبصورت ترین جگہ ہیں وہاں پہ نیچرل ریسورسز جنگلات سے لے کے فشریس سے لے کے پھر وائڈ لائف سے لے کے یہ ساری چیزیں اللہ کی دیوی نعمتیں وہاں پہ ہیں جن پر حکومت کے ساتھ ساتھ ان کا بہت بڑا رول ہے اور ان کے پاس وہ اب سوچ فکر شعور الحمدللہ آپس میں بیٹھ کے انہوں نے پیدا کیا ہے لوگوں کو کنونس کیا ہے کہ ہم اپنے ان نیچرل ریسورسز کو کس طرح سے پروٹیکٹ کریں اور اسی کے پیش نظر فیڈرل پی ایس ڈی پی کی طرف سے ایک پروجیکٹ جو ٹراؤڈ فش فارمنگ گلگت بلتستان کے لیے وہ کو تین چار سال پہلے لانچ ہوا تھا اسی پروجیکٹ کا ایک کمپوننٹ گاشو لیک میں ٹراؤڈ فش کمپوٹیشن وہ فشریز ڈیپارٹمنٹ کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے آرگنائز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کا اور چیف سیکٹری صاحب پھر سیکٹری ٹوریزم سے لے کے سیکٹری فشریز یہ دونوں ڈیپارٹمنٹ انہوں نے بہت کوپریشن کیا ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ تو تئیس اور چوبیس تاریخ کو گاشو کے مقام پہ فشریز کی طرف سے وہاں پہ ایک ٹراؤڈ فش کمپوٹیشن ہوگی جس میں انعماد بھی رکھے گئے ہیں ان کے ایک فارم کا جو پروسس تھا وہ بھی ہو چکا ہے اور وہ سارا ایونٹ اس کمیٹی کی زیر نگرانی ہو رہا ہے اور پھر ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے وہاں پہ انڈور چھ سات گیمز بھی منعقد ہو رہی ہیں اس پر وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں میں ساتھ ہی ساتھ زلی انتظامیہ ڈی سی گلگت اور اے سی جگلوٹ اور پھر وہاں جو جو ہماری لیک ہے گاشو لیک جو گلگت بلتستان کی خوبصورت ترین لیک اس کے آس پاس جو زمینے ہیں جو مالکان ہیں ان کے بھی کچھ ایشوز تھے جو رات کو بیٹھ کے انہوں نے اے سی کے ہاؤس میں بیٹھ کے اس کمیٹی نے وہ بھی ریزالف کیا ہے تو یہ وہ علاقہ ہے جو آج تک ایکسپلور نہیں ہوا تھا ایونٹ ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جگلوٹ ڈموٹ چکرکوٹ کے جنہوں نے گاشو لیک کو ٹھیک سے نہیں دیکھا اور الحمدللہ ہماری گورنمنٹ کے آتے ساتھ ہی گاشو لیک تک پچھلے سال روڈ بھی ہم نے رکھا ہے اپروو بھی ہوا ہے اور آج پی ڈبلو ڈی نے ایکسی این نے اس کو پیپرا میں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے دیا ہے پندرہ دنوں کے بعد اس کا ٹینڈر ہوگا تو انشاءاللہ اگلے سال ہم اس جھیل تک پہنچ پائیں گے اپنی گاڑی کے ساتھ تو اس وقت صورتحال یہ ہے میں کچھ جو شوق رکھنے والے ہیں جو گاشو جھیل تک ہماری ہم سب کی طرف سے جو دعوت ہے کہ گلگت بلتستان سے لوگ 23 اور 24 کو گاشو لیک آ جائیں اس خوبصورت خطے کو بھی دیکھیں وہاں کی غربت کو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بہت غریب برادری گجر برادری وہاں پہ رہتی ہے جن کے پیروں میں جوتے نہیں ہوتے کھانے کے لئے ان کے پاس تین وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی تو اب ایسے علاقے ایکسپلور کر کے دنیا کو ایسی خوبصورت جگہوں میں دعوت دینے کے بعد ایک تو عام لوگوں کا جن کا شوق ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت سینریز دیکھیں آپ شاریں دیکھیں جھیلیں دیکھیں پھر ٹروٹ فش میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں سب سے ٹیسٹی اور سب سے بڑی سائز کی ٹروٹ فش گاشو لیک میں پائی جاتی ہے تو سننے اور دیکھنے والوں کے لئے یہ پیغام آج کمیٹی کی طرف سے کہ آپ جسٹ اپنا سلیپنگ بیک لے کے آ جائیں اور ہو سکے تو اپنے ساتھ کوئی ٹینٹ لے کے آ جائیں وہاں پہ کمیونٹی نے خود مختلف چھوٹے چھوٹے اس پہ ہوتیلز خود بنائے ہوئے ہیں چھ سات آٹھ ہوتیلز ہیں کھانے کا پینے کا اور ان چیزوں کا کوئی ایشو انشاءاللہ نہیں ہوگا لوگوں کو وہ فیسیلٹیز وہاں پہ پروائیڈ ہوں گی اور پھر وہاں پہ مال مویشی بھی ہے آپ اگر اس حساب سے مال مویشی بھی وہ کر کے خود اپنے لئے احتمام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہے تو انشاءاللہ ہم اس ایونٹ کو اپنے حقوق سہیں بالا کی جو کمیٹی ہے وہاں کی جو پوری عوام ہے اس کے تعاون سے پہلی دفعہ اس ایونٹ کو ارگنائز کرنے جا رہے ہیں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہماری طرف سے اسپیشلی عام عوام کے علاوہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں میں پرسنلی طور پہ چیف منسٹر صاحب سے اور پھر چیف سیکٹری صاحب سے اپیل بھی کروں گا ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ گورنمنٹ کے جو ویٹس ایپ گروپس ہیں اس کے اندر وہ ایک پوسٹ ڈال دیں کہ تمام آفیشلز جو ہیں وہ اس ایونٹ کے لیے جائیں یہاں سے سرگاہ ایک مقام ہے تقریبا یہاں سے ڈیڑھ گھنٹہ یا پونے دو گھنٹے کے سفر میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے وہاں پہ ہماری اپنی کمیونٹی نے گھوڑوں کا بندوبست کیا ہوا ہے خچروں کا اور گدوں کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے جو پیدل نہیں جا سکتا پیدل پھر آپ کو دو گھنٹہ واکنگ ڈسٹنس پہ واکنگ ٹریک ہے اگر بندہ کوئی واک کر کے نہیں جانا چاہتا وہ گھوڑے میں بیٹھ کے جانا چاہتا ہے سواری کر کے جانا چاہتا ہے اس کی سہولت بھی وہاں پہ موجود ہے تھوڑی سی ایک فیس ہوگی اس غریب طبقے کے لیے وہ فیس آپ اس گھوڑے والے کو گدے والے کو ادا کریں گے تو وہ آپ کو گاش و جیل تک پہنچا دے گا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں چونکہ گاش و لیک کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ یئر کے بعد کلینڈر پروگرام میں یئر پروگرام میں ہم شامل بھی کر رہے ہیں کیونکہ گلگت سٹی سے بہت کم فاصلے کے اوپر یہ خوبصورت ایک لیک ہے جہاں آپ چکرکوٹ پھر زروٹ شمروڑ سبل جگوٹ سے ہوتے ہوئے آپ جب گاش و لیک پہنچتے ہیں تو لیفٹ رائٹ سے جو خوبصورت وادیاں ہیں پھر جو نالا ہے وہ مدب دیکھنے کی قابل جگہ ہیں تو میں ابھی ایڈوکیٹ منیر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی کمیٹی کے حوالے سے دو منٹ آپ بھی اس ایونٹ کے بارے میں بات کریں شکریہ پریسٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیسیت تحفظ حقوق کمیٹی کے میمبر ہونے کے ناتے اپنی طرف سے اور اپنی پوری کمیٹی تحفظ حقوق کمیٹی کی طرف سے اور سائی بارہ کے عوام کی طرف سے اپنے تمام مہمانوں کو گارشو جل کے اندر جو پروگرام کا انکاد کیا جا رہا ہے اس پر ویل کم کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی ہمارے مہمان وہاں پر آئیں گے ان کو ہم تحدیل سے ان کی شکریہ دا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے حکومت وقت فوگل پرسنگ میسٹر صاحب ہیں پتولا صاحب ان کی ایک خواہش اور محنت سے یہ پروگرام جو ہے وہ اس کا انکاد کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہاں پر بہت ساری فیسلٹیز جو ہیں لوگوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دے دی جائیں اور وہاں کی کمیونٹیز اور خاص کر وہاں کی جو چودری برادران ہیں ہمارے گجر طبقے کے لوگ ہیں گارشو پاہوٹ کے ان کے لیے انہوں نے میڈیکل کی ایک ٹیم وہاں پر جو نے وہ ڈیپیوٹ کی ہے وہاں پر اس وقت وہ موجود ہیں اور جو جو وہاں پر لوگ ہیں ان کے لیے فری میڈیکل کیم کا انکاد کیا گیا ہے اور ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ گارشو پاہوٹ قدرت کی طرف سے بہت ہی زبردست سہتی مقامات ہیں اور تمام اپنے مہمانوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور اس دو روزہ جو پروگرام ہیں اس میں شامل ہو کے چار چاند لگائیں باقی تحفظ حقوق کمیٹی جو بھی وہاں پر ان کی طرف سے ممکن ہوگا ہم لوگوں کو فسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آخر کار میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پیغام یہ ہے کہ وادی سہی بالا ایک تفریح مقام ہے جو کہ گلگت سٹی سے کوئی تیس پہ انتیس کلومیٹر کے فصلے پر واقع ہے اور وہاں کے لوگ انتہائی میں امان نواز ہیں اور ہم اپنے تمام امانوں کو ویلکم کرتے ہیں اور وہ آئیں اور اس قدرتی جو نظارے ہیں ان کا نظارہ کریں ان سے انجوائی کریں اور فردر اس کی پرموشن کے لیے محنت کریں شکریہ